آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیا انولتہ راج نائر کی لکھی کہانی دل تم سے خفا انولتہ بھوپال میں رہتی ہیں پبلشٹ آؤثر ہے کیمسٹری میں ایم ایس سی کیا ہے اور ہماری کمپنی کانٹنٹ پروجیکٹ میں اسوشیٹ کریٹیو ہیڈ ہے سیاہ او سیاہ ماں ایک بار آواز لگاتی پھر دروازے پر دستک دیتی میں کچھ دیر دونوں ہی آوازوں کو انسنا کرتی رہی کہ شاید لوٹ آئیں گی ہار کے پر نہیں ہندوستان کی کوئی ماں کبھی ہار سکتی ہیں خاص طور پر جب مسئلہ بیٹی کی شادی کا ہو آ رہیوں ماں واش روم میں ہوں میں نے رضائی پرے سرکائی اور اٹھ کر بلا وجہ پیروں کو پٹکا اور لیپ ٹاپ کو ٹرن آف کر کے دروازہ کھول دیا ماں مجھے دیکھتے ہی ذرا سا جھلائیں کتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں کیا کر رہی تھی ایک تو مجھے آج کل کے بچوں کا دروازہ بند کر کے کام کرنا ذرا بھی سمجھ نہیں آتا انہوں نے وہیں پلنگ پر پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا تو مجھے کھیج ہوئی ماں پلیز پرائیویسی بھی کوئی چیز ہے کی نہیں بینہ نوک کیے کوئی بھی چلا آئے تو کیا کریں بتاؤ ماں چپ رہی پھر کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہیں میری ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں تھام کر سہلانے لگیں اس کو ہاں کہ دے بیٹا تیرا من جڑ گیا ہے اس سے اسی لئے آج کل ایسی غصہ غصہ سی رہتی ہے جانتی ہے دکھ کو دبائے رکھو تو وہ غصے کی شکل میں باہر نکلتا ہے میں نے ماں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا ماں آپ کہانیاں بنانا بند کروگے مجھے کوئی دکھ نہیں کوئی غصہ نہیں ہے اگر آپ بات بات پہ نکل کو ہاں کہنے کی رٹ چھوڑ دیں گی نا ہاں تو میں آپ کو مسکراتی نظر آؤں گی ہمیشہ ماں نے کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر چپ چاپ میرے تکیے کے پاس پڑی بام کی شیشی کو یہاں وہاں لڑکاتی رہیں پھر بولیں اچھا اگر اسے یاد نہیں کرتی نہیں چاہتی تو کسی اور کے لئے ہاں کہہ دے دنیا میں کوئی وہ اکلوتا لڑکا تھوڑے ہے لائن لگی ہے اس شادی والی سائٹ پہ اور تیرے جیسی سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی کا ساتھ کون نہیں پانا چاہے گا ماں کی گردن مور جیسی تن گئی اپنی بیٹیوں پر ناز کرتی ماں کا کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن اب میں پریشان ہونے لگی تھی میں نے لیپٹاپ آن کر دیا اور سکرین پر نظریں گڑھا لیں کاش کے ماں کے سوالوں کو آوائٹ کرنے کی جگہ میں جواب دے پاتی انہیں کھل کے سمجھا پاتی کہ مجھے ارینجڈ میریج کا لوجک نہیں سمجھاتا ایک دوسرے کو سمجھے بنا کیسے ساتھ رہے اور شادی کے بعد دونوں میں کسی کا کوئی انجانہ پہلو یا کوئی عیب سامنے آیا اور وہ آپ کو پسند نہ آئے تو کتنی تو پڑھتے ہیں انسانوں کے اوپر کتنی تو امیدیں ہیں ایک کی دوسرے سے زندگی میں کوئی خاص رشتہ نہ ہو کسی کے لیے من کا نرم کونہ ریزرو نہ ہو کوئی بات نہیں کٹ جاتی ہے زندگی پر ایک بار جڑا ہو کر پھر ٹوٹنا اور پھر اس بکھرے کو سمیٹنے کے لیے ایک عمر بھی قافی نہیں ہوتی مجھے نکھل سے اپنی آخری ملاقات یاد آگئی من بھر کی ناراضگی کے بیچ کہیں اس سے دور چلے آنے کی تکلیف ایک بار پھر ٹیس مارنے لگی جبلپور کے ایک بڑے کو ایڈوکیشن کانونٹ میں سکولنگ پھر ایٹس ٹوون کے انپات میں لڑکے لڑکیوں والے انجنیرنگ کالیج سے گراجویشن پھر بینگلور میں چار سال نوکری کرنے کے بعد بھی مجھے کسی سے عشق نہیں ہوا تھا دوست کئی ہوئے کچھ رشتے دوستی سے ذرا سا زیادہ قریب آئے پر بس تھوڑے سے وقت کے لیے کوئی من کی تلہٹی تک نہیں پہنچ پایا نہیں ٹھہر پایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آس پڑوس ناتے رشتے داروں کی مدد سے کھوجے ہوئے کسی لڑکے سے بینا محبت والی شادی مجھے کسی حال منظور نہیں تھی لیکن ماں ان پر تھوڑے نہ بس چلتا تھا میرا لاکھ منہ کرنے پر بھی انہوں نے میرا پروفائل ایک میٹرمنی سائٹ پر رجسٹر کر دیا اب ماں کے پاس روز ایک ہی کام تھا صبح اٹھ کے لیپ ٹاپ کھولنا ویب سائٹ پہ جا کر آئے ہوئے پروپوزلز کے جواب دینا اور خود بھی لڑکوں کے پروپوزلز کھوج کھوج کے چیک کرنا ذرا ذرا میں ان کی آواز آتی سیاہ سنتو دیکھ یہ بتا یہ جوب کیسی ہے صورت تو اچھی ہے شریف لگ رہا ایک دم پر ڈیزگنیشن سے کچھ پتا نہیں لگ رہا میں من مار کے کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھ جاتی ایسے ہی لگاتار کئی دن تصویریں دیکھتے بائیو ڈیٹا کھنگالتے گن او گن ملاتے آخر ایک دن نکھل سے بات چیت ہوئی پہلی ماں کی پھر میری بھلی سی صورت اور اچھی نوکری کے علاوہ بھی کچھ تھا اس کی آنکھوں میں جو مجھے بھا گیا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے باتیں شروع کی سیاہ مین سیتا اس کا پہلا سوال تھا میں نے ایک سمائلی بنائی اور لکھا انٹرنیٹ پہ کہیں ایک سائٹ میں لکھا ہے کہ سیاہ یا نے سفید چاننی اور نکھل یا نے complete سمپون اس نے لکھا کچھ دن تک یوں ہی text message کرنے کے بعد ہم لوگ phone calls کرنے لگے اس میں بھی پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کر رہی ہو movie دیکھ رہی تھی کونسی کس طرح کی دیکھتی ہو thriller thriller really اس میں اتنا حیران کیوں کیوں کہ لڑکیوں رومانسی دیکھوں گی میں نے چیہک کے کہا تو وہ ہنس دیا تھا no no i like romantic movies ps i love you a walk to remember میری favorite ہیں مجھے اچھا لگتا تھا اس کی پسند جاننا اپنی پسند اس سے کہنا میں اس کے calls کا انتظار کرنے لگی office سے لوٹ کر coffee بننے کے پہلے اس کا phone آ جاتا میں coffee پھیٹتے ہوئے phone اپنے کان اور کندھے کے بیچ دبائے محسوس کرتی تھی اس کی سانسیں تم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کیوں call کر لیتے ہو جلدی کیا رہتی ہے گھر پہنچ کے لگایا کرو نا میں فکر جتاتے ہوئے کہتی تو وہ اور گہری سانس بھر کے کہتا رہتی ہے جلدی رہتی ہے تم کیا جانو میں جانتی تھی سب جانتی تھی پہلے پیار کی کیسی تو میٹھی طلب تھی میرے من میں تو اس کے بھی ہوگی کسی رشتے میں بننے کے پہلے یہ ضروری تھا ہم دیر تک باتیں کرتے یا یوں کہے کہ ہم ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے کے لیے سوال کرتے رہے ایک کے بعد ایک دسیوں سوال کتنے سوال چاہیے ہوتے ہوں گے کسی کو سمجھ پانے کے لیے نہیں جانتی مجھے لگتا جب من کسی کو پسند کرنے لگتا ہے تو ہم اسے سمجھنا جاننا ہی کہاں چاہتے ہیں پیار کرنا ہی کافی ہوتا ہے لیکن کئی بار زندگی ہمیں نئے سمی کرن سمجھاتی ہے نئے نئے پرمیع ہم اب اکثر ویڈیو چیٹ کرنے لگے تھے وہ کئی بار بینا میسج کیے سیدھے کال کرتا تو میں حق بقا کے بال سمارتی کمرہ درست کرتی اور پھر کال کے دوران اسی الجھن میں رہتی کہ اس کی شکل دیکھوں یا خود کیسی لگ رہی ہوں یہ دیکھوں اور وہ کتنا سہج رہتا تھا ایک دم مست ہو کر یہاں وہاں ٹہلتا ہوا باتیں کرتا رہتا اچھا لگتا تھا یہ خیال کہ وہ میرے سامنے ایک دن میں نے اس سے کہا میں بینگلور میں اور وہ ممبئی میں شہروں کے بیچ کی دوری من نے تو تیہ کر لی تھی لیکن ملنا ضروری تھا ہاں بالکل میں تم سے کہنے والا تھا آواز پہچانتا ہوں شکل صورت بھی دیکھ لی اب اب کیا پوچھتے ہوئے مجھے لگا جیسے میرے گال سرخ ہوائے کنپٹیوں پر تاپ محسوس ہوا میری سہرن شاید اس تک پہنچ گئی تھی وہ خاموش رہا کچھ دیر پھر آہستہ سے گنگناتے ہوئے بولا وہ دل بھی کیا تیرے ملنے کی جدو نکل تم ممبئی آگیا میں بینگلور اس نے اس راتھ ٹیکسٹ میسج کیا تو میں سوچتی رہی جس رشتے کی شروعات سے ہی منزل تیہ تھی اس کو کسی اور رستے کیسے لے جایا جائے ہم ملے تب ہی جانتے تھے کہ ایک دوسرے کو ہمارے پریوار کو سب ٹھیک لگا تو ہم شادی کر لیں گے تو اب شاید نکل کو ماں سے ملوا دینا چاہیے ہم جبلپور میں ملیں میرے شہر تمہیں پتا تو لگے کہ میں میٹرو گرل نہیں ہوں ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہوں یہاں کی ندیوں جنگلوں پہاڑوں سے پیار کرنے والی لڑکی گریٹ ایکسلنٹ ایڈیا نکل نے کال کر کے کہا تو ہم نے ملنے کی تاریخ تیہ کر لی میں نکل سے دو دن پہلے گھر پہنچ گئی نکل کے لیے ہوتیل میں روم بک کروا لیا گھر میں کئی کمرے خالی تھے پر ماں سہج نہیں تھی اس بات سے کہ وہ ہمارے گھر آ کر رکے رشتے پر کسی نام کی مہار ضروری تھی ان کے لیے نرمی سے منع کر دیا تھا انہوں نے بیٹا ایک بار مل لو سب پکا ہو جائے پھر تو اگر اس کا ہی ہے کتنی جلدی ہم اپنا سب کچھ کسی دوسرے کے نام لکھ دیتے ہیں کتنی جلدی یہ من سمیٹ لیتا ہے کسی کو اپنے بھی تر بینا یہ سوچے کہ جو دے دیا اس کو واپس لے پانا کتنا مشکل ہوگا اس شام میں اور نکل پہلی بار آمنے سامنے تھے نرمدہ کا گھاٹ اور شانت بہتی ندی کے اس پار ڈھلتا ہوا سورج ذرا بھی اسے ہشتہ نہیں لگا ہی نہیں کہ ملے ہی نہیں ہم پہلے کبھی کہ یہ دو پریمیوں کی پہلی ملاقات ہے ایسا لگا جیسے کبھی بچھڑ کے ملے ہوں کچھ دیر چپ چاپ بیٹھے پنچیوں کو جاتے دیکھتے رہنے کے بعد نکل نے میری ہتھیلی تھامی اور چوم لیا میری انگلیوں کو میری آنکھیں بھیگنے لگیں میں پہلی دفعہ پیار کو محسوس کر رہی تھی مجھے جبلپور میں ایک مہینہ ہونے آیا تھا آفیس سے چھٹی لیے ہوئے بھی اتنا ہی واپس جوئن کرنا چاہتی تھی آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن نکل سے ہوئی اس آخری ملاقات کا کانٹا تلوے پر ایسا چوبھا کے زمین پر پاؤں دھرنا مشکل ہو رہا تھا سیاہ آج کیا پکاؤں بیٹا جو کھائے گی وہ بنا دوں گی ماں کی آواز آئی تو میں کمرے سے باہر نکل آئی ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھ کر مٹر چھیلنے لگی لیکن چھلے ہوئے من کو بہلانے کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھی ماں کو لگتا میں ناراض ہوں غصے میں ہوں پر انہیں کیسے سمجھاتی کیے غصہ نہیں یہ دکھ ہے ہتاشہ ہے کسی کو پوری طرح سمجھ لیے بنا چاہ لینے کی کوفت ہے مٹر کے پراتے بناو یا مٹر پنیر بولنا سیاہ کیسے چلے گا بیٹا کہتے ہوئے ماں کی آواز بھرا آگئی میں جلدی سے اٹھ کر ماں کے گلے لگ گئی انہیں اس طرح آنکھیں بھگوتے نہیں دیکھ سکتی تھی ایک وہی تو تھی جن کی وجہ سے میں نے صحیح غلط کو سمجھنا سیکھا جن کی وجہ سے میں نے اتنی طاقت پائی کی اپنی رائے رکھ سکوں پراتے بناو ماں پراتے دھنیا کی چٹنی کے ساتھ پانی آگیا موں میں میں نے چٹھارے لے کر کہا تو ماں پلو سے آنکھیں پوچھتے ہوئے ہس دیں غنیمتیں ماں جتنی جلدی دکھی ہوتی ہیں اتنی جلدی خوش بھی ہو جاتی ہیں آسان ہے ان کے ساتھ رہنا کاش یہی آسانی یہی سہجتہ ہر رشتے میں ہوتی میرے سامنے پھر وہی دن آ کر کھڑا ہو گیا جبلپور میں نکھل کا تیسرا دن تھا دو دن میں ہم اتنا قریب آگئے تھے جیسے برسوں سے جانتے ہوں کم سے کم مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا ایسا جڑاؤ پہلے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوا آنے والے دنوں کی باتیں کرنا بہا رہا تھا جیسے ابھی سے ہی جینے لگی تھے ان لمحوں کو اس شام ہم نے بھیڑا گھاٹ جانے کا پلان بنایا ہم دیر تک دیکھتے رہے اونچائی سے گرتے نرمدہ کے جھاگدار پانی کو اور آسپاس کی سنگمرمری چٹانوں کو پھر نیچے اتر کر شانت پانی میں بوٹنگ کو نکل گئے پہاڑوں کے بیچ ایک گہرا سنناٹا تھا بس چپپو چلنے کی آواز میں نے دھیرے سے کہا کیسے انچوے پہاڑ لگتے ہیں کتنے سندر اچھے نا نکل نے میرے تلووں پر دھیرے سے اپنے تلوے رکھ دیے ناؤں کی تھنڈی لکڑی اور اس کے گنگنے پیر کے بیچ میرے پیروں کی انگلیاں کسم سائیں میں نے سہج ہونے کی کوشش میں پھر پوچھا اچھے لگے نا تمہیں یہ پہاڑ یہ ندی نکل نے میری ہتھے لی تھام لی اور بولا بہت بہت اچھے لگے تمہاری طرح میں ذرا سا چونک گئی سمجھنی کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے میں نے پوچھا میری طرح یعنے وہ بولا یعنے انچوے تمہیں نے کہا نا ابھی ہے نا I mean ہو نا تم انچوی ابھی تک کسی اور کے ساتھ تو کیا سمجھو ہے کہ ایک پل میں تھرکتی بہتی ہوئی ندی بھاپ بن جائے چور چور ہو جائیں گرو سے کھڑے اونچے پہاڑ اور ہوا میں بہتا مانجھی کا سنگیت اچانک رودن بن جائے میں ٹھیک ایسا ہی محسوس کر رہی تھی اس وقت نکھل کا سوال اس کا کہا ایک ایک شبد میرے کانوں سے ہوتا ہوا من میں دماغ میں چوٹ کر رہا تھا میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا خود میں تھوئی دیر پہلے نکھل کا جو سپرش مجھے اس کی دے سے لپٹنے کے لیے نیوتا دے رہا تھا وہی اب مجھے چوبنے لگا تھا میں نے ناؤ کھیتے ہوئے لڑکے سے کنارے لوٹنے کو کہہ دیا وہ تھوڑا حیران ہوا یہیں سے لوٹا لوں دیدی ابھی تو وہ بھول بھولیا آئی نہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے ناؤ پلٹا لی نہیں جانا مجھے کسی بھول بھولیا میں نہیں بھٹکنا مجھے ان راستوں پر جن سے باہر نکلنے کی کوئی راہ نہ ہو ایک سوال نے مجھے کتنا اسہج کر دیا تھا بتا نہیں سکتی پر کیسی تو کھلبلہ ہٹ محسوس ہو رہی تھی مجھے نہ جانے کتنے اور سوال اس سوال کے جواب میں کھڑے ہو گئے تھے نکل شاید سمجھ گیا تھا میری ناراضگی میری بے چینی وہ چپ رہا تھوڑی دیر پھر آہستہ سے بولا ایم سوری سیاب شاید مجھے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا میری بیتر کچھ اُبلنے لگا دکھ تھا غصہ تھا یا اپمان نہیں جانتی مت کہو سوری مجھے تمہارے سوال پر آپتی نہیں ہے نکل میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سوال کیوں میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ ایکسپیکٹیشن کیوں یہ امید کیوں میرا من اپنے آپ سے سوال کرنے لگا کیوں ضروری ہے پرش کے لیے کی اسطری انچھوئی ہو کیوں اس کا اہم اس بات سے تشت ہوتا ہے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے اسے چھوا ناؤ دھیرے دھیرے کنارے کی طرف پہنچ رہی تھی لیکن من تو جیسے وہیں بیچ مجھدھار میں گوتے کھا رہا تھا ڈوب رہا تھا گہرے کہیں ہولے ہولے لوٹتے ہوئے راستے میں بھی ہم چپ رہے میں نے ٹیکسی والے سے پہلے نکھل کو چھوڑنے کو کہا تو نکھل نے ویروت نہیں کیا جب اس کا ہوتیل پاس آنے لگا تو اس نے میری کلائی پکڑ لی مجھے غلط مت سمجھو سیا میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا ہم ایسے ہی یہی تو مشکل ہے ہم اکثر اپنے اپنوں کو تکلیف دے دیتے ہیں ایسے ہی جانتے ہونا نکھل جب میں نے تمہیں ماں کے بارے میں بتایا تو تم نے مجھے بابا اور بھائی کے بارے میں بتایا پھر تم نے میری پڑھائی کالیج نوکری کا پوچھا میرے شہر کی تاثیر جاننی چاہی تو میں بھی تمہارے سکول کالیج کے نام اور دوستوں کے نام پوچھتی رہی اب بولو میں بھی کروں یہی سوال رکھوں وہی امید اپنے ہونے والے پتی سے نکھل ذرا سا قسمس آیا پر کچھ بولا نہیں اتر گیا کار سے میری کلائی پر اپنی انگلیوں کے اور میرے مند پر اپنے شبدوں کے نشان چھوڑ کر اس روز گھر آ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی ماں پوچھتی رہی کہ آج کیا بات ہوئی نکھل سے کچھ تیہ کیا کیا کب کرو کہ تم لوگ شادی اور جوب کبھی تو سمجھنا ہوگا یوں الگ الگ شہروں میں رہ کے رشتے تھوڑے نبھیں گے میں نے رندھائے گلے کو سمحال کر بند دروازے کے پیچھے سے ہی جواب دیا ہاں ماں تیہ کر لیا سب تیہ کر لیا ہے اس رات نکھل کا سوال مجھے لگا تار کوریتتا رہا تکیا بھیگتا رہا ساری رات کیوں پوچھا اس نے ایسا کیا وہ میری طرح مند کے جڑاؤ کو محسوس نہیں کر رہا تھا کیا وہ میری طرح ہمارے بیچ پنا پائے پیار کو مان نہیں دے رہا تھا یا کیا میں اووری ایکٹ کر رہی ہوں کیا مجھے جواب دے دینا چاہیے تھا ست جھوٹ کچھ بھی کیا فرق پڑتا ہے رات بھر نکھل کے میسج آتے رہے دھیر سارے پیار والے مافی نامیں اور بھی کئی میں نے کوئی جواب نہیں دیا آج اس بات کو مہینہ بھر بیٹ گیا ہے نکھل روز میسج کرتا ہے روز میرا من اس سے ہاں کہنے کو کلپنے لگتا ہے لیکن اس سوال کی چوبھن روک لیتی ہے سیاں میں گھاٹ پہ جا رہی ہوں آرتی کے بعد ہی لوٹوں گی ماں نے آواز لگائی اور نکل گئی میں نے بھی لیپ ٹاپ کھولیا اور میل چیک کرنے لگی ماں کے فاورٹ کیے ہوئے میلز تھے بس رشتے جوڑنے والے میں نے سب کو بنا دیکھے ڈیلیٹ کیا اور باہر آنگن میں آگئی موٹی رسی سے لٹکے جھولے پر بیٹھی اخبار کے پنے پلٹنے لگی کے دروازے پر حلکی دستک ہوئی میں اٹھ کر جاتی اس کے پہلے سامنے نکھلا کر کھڑا ہو گیا میں حیران تھی میرے لگاتار اندیکھا انسنا کیے جانے کے بعد بھی یہ یہاں کیوں چلا آیا تھا وہ حلکا سا مسکر آیا اور میرے پاس جھولے میں بیٹھ گیا میں چپ تھی مجھے کچھ کہنا نہیں تھا I missed you اس نے دھیرے سے کہا میں چپ رہی حلک میں کچھ اٹکنے لگا جی کیا اس کے کندے پر سر ٹکا دوں جانتی ہو گھر میں ہم تین میلز تھے پاپا بھائی اور میں کھانا بنانے کے لئے بھی ایک کک تھا میل کک کسی نے شاید بتایا نہیں کی تمیز کیا ہوتی ہے خوب پڑھ لگ گئے پر کسی نے سکھایا نہیں کی من کیسے پڑھے سیاہ تم پہلی لڑکی ہو جو میرے اتنا قریب آئی ہو پہلی لڑکی جس کے لئے میں نے اس طرح فیل کیا میٹرمنی سائٹ سے رشتہ تیہ کر کے شادی کرلوں گا یہ تو سوچا تھا پر پیار کروں گا یہ نہیں میرے بیتر کچھ پگھلنے لگا میں ذرا سا نکھل کی طرف کھسا کائی اور مند میں پھانس سی دبی ایک بات کہہ دی پتہ ایک لڑکی کسی کے ساتھ ہو کر بھی مند سے کہیں اور ہو سکتی ہے تب دیکھ کے کیا مائنے رہ جاتے ہیں بتاؤ کیا ضروری ہے تمہارے لئے یا کسی بھی پرش کے لئے نکھل نے میری ہتھیلی تھام لی جانتا ہوں میں سمجھ بھی گیا ہوں بہت شرمندہ ہوں سچ I'm really sorry کسی بھی امید کے ساتھ تمہارا ساتھ چاہتا ہوں سیا پلیز ہاں کہہ دو میں کچھ کہتی ہی تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی ماں لوٹ آئیں تھیں ان کے ساتھ کپور کی مہک بھی چلی آئی تھی وہ نکھل کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں چونکیں پاس آ کر میری اور اس کی ہتھیلی پر پرساد رکھ دیا اور بیتر جاتے جاتے بولی دوپیر کا کھانا دونوں گھر میں کھاؤ گیا مجھے ماں کے کانفیڈنس پر ہسی آگئی کیسے جانتی ہو کہ میں نکھل کو ہاں بولنے والی ہوں کیسے تمہیں سب پتا ہوتا ہے ماں بتاؤ تو بس اتنی سی تھی یہ کہانی